موسیقی فائک صاحب ترکی کا دورہ میں کر چکی ہوں مجھے بہت آپ کا ملک خوبصورت لگا بالخصوص وہاں کی صفائی میری آنکھیں تھک گئی لیکن مجھے وہاں گن نظر نہیں آیا تو وہی موڈل آپ کو یہاں پہ بھی لے کر آنا چاہیے اسی امانداری سے یہاں پہ بھی کام کرنا چاہیے موسیقی اس کو ہم دوستی اور بھائچاری کے کام کی طرح ہم اس کو چلا رہے ہیں اور ہماری ہندر پرسن کوشش ہے کہ جو اسٹambول میں ہماری پروفامنس ہے وہ ادر امیمینت کریں تابی بیتاکم ضرورت لارو کسا زمان دا olmیور یہ جو ہے تو ایک لانگ درم پروسیجر ہے سارا شار تم میں نہیں ہو سکتا فکت سیدے فرکندہ سیدی یل اونجے لیے بگن عرصی آپ کو کچھ فرک نازا ہوگا کہ سات سالوں میں ابھی تک کچھ ایمپروی منٹ ہماری ہوئی ہے کافی یونیتی reinstیوں کے ساتھ اور ہماری جو ایمینترین ہے اور ہماری جو ٹیم ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس چیزوں کو ہم اکرم کرلیں گے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ترکی اور استمبول میں جو استمبول ہے اس میں اور پاکستان کے شہر لاہور میں فرک کیا ہے کیا عوام کا ڈیفرنسیز ہے وہاں کے عوام زیادہ سنسیٹیو ہے کودا نہیں ڈالتے ہیں گن نہیں ڈالتے ہیں لاہورن استمولون نی فرق حلق یاردمیول مولار پاکستان نی سکنتے یشیو سنس شمدی تورکیی دے دے آفتون دے یلار اونجے بو تور حتہ لار بارد تورکی میں بھی تقریباً بیس سے پچیس سال پہلے یہی پیٹرن چل رہا تھا اور یہی مشکلات ہم فیس کر رہے تھے چونکو تمیزلک elbette موجود کلیلی کالدرم ایشی در تمیزلک سفائی جو ہے تو وہ اپنے بیس کو اٹھانا ہے اما آرکت دولان کلیتیل مہمتی در لیکن اصل میں گنہ نہ کرنا ہے گنہ نہ کرنا جو ہے تو وہ بہتر بجائے اس کے کہ ہم اٹھائیں اس کو این اجاز و این کالیتیلی تمیزلک کلیتیل مہمتی ایسا کام یہی ہے کہ آپ گنہ نہ مچائیں تو سفائی رہے گی کام لانتا ہی چیز میں کمڈے بے erteازں طرح کی یہاں یکگی ficou انتا ہے ہم وہ چوچو ہوں گی چیزیں ne کیا ہمارے کام لگ ہے ہم آم Andrew啊 اس ب bileیتی ہوگی رہے 100% کے من اشان رہا کنڈی بفیک لینکب فکر لاتے ہیں ہم سارے بیٹی پیدا بھیкивیں اس میرے مت بھی بسبب میں بہتر ہی آئے گی اس کی جو ہے تو پریاریٹی جو ہے تو ہم نے ایڈکیشن پر ڈالی ہے کہ ایڈکیٹ کرنے لوگوں کو بیر یاندان دا اکل لار دا و توپلوم دا ایٹیم ہم لوگ سکولز اور کالیجز کا بھی وزیٹ کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے تو سمجھاتے ہیں ان کو بھی اویرنس دیتے ہیں مجھے میری اس بات کا برا نام منایے گا کیونکہ لینگویج بھی کا بیریئر بھی ہے ورنہ اگر تو ترکیش لانگویج آتی تو میں خود آپ سے بات ترکیش لانگویج بڑی آرام سے کہتی پوچھنا یہ میں چاہتی ہوں کہ سر آپ مجھے آج پہلی مجھے 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 فیل میں نظر آئی بی سرون var سن شمید ایک سفر گلدینز بورد بندن اونجا نیر دیدن بین ہیچ سیزا گرمدیم بین باستانگیجن دن اتباریم بو پروژین شرکیم دے وارم شب tragedyم دے وراظ بارانا سیزا��ی ہوں باستانگیجن popped سوچ ہے تیکیم مارکیٹ میں جو ہے یا لوگوں میں پہلائی جا رہی ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں شامیمیت وی نیتیمیتی گوٹرمک اچھن گیلدم ہم اپنی نیت شو کرنے کے لیے اور اپنی دیڈکیشن شو کرنے کے لیے ہیں کہ ہم ایسے نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو میں پوچھا یہ چاہیتی فائک صاحب کہ آپ فیلڈ میں کیوں زیادہ نہیں دکھائی دیتے ابھی کیوں دکھائی دے رہے ہیں کیا سینئر وزیر کا کیا پریشر ہے بیشے بیشے سیزا الگرین یاب آلیم خان سیزا بیشے دیدے اندن سوہا چکتنیز بیتن بلگیلری گزیوردک ہم جو ہے تو تقریبا فیل میں رہتے ہیں صبح سے گلدیم دن بری گیچ گندüz گزیورم ہم میرے پندرہ دن ہوگی میں اور میں ہر دن ایک ایک یوسی کا وزیت کر رہا ہوں اما سین آلیم خانم وزیرین دے بھو حرکتی بیجر کیا مرل کردی مگzどSpeek ڈالیم کی شدολائی دے بھغارتی بھگی آریم ڈیو吗 یہ وزیور مگذёر زیérسک ہے بیش بھگی حال اندرستان سب آپ کو علیه Ondرے تارے پیمین بھگی سببство آپ کو علیے کو سابتا عنه باستان سببتا ہوا نہیں تمام عام د famine ام کیيد بھگی کرتا ہے تمہارا عم misلس لحنت مگذال تمہارا طرقinch koska ف uh pes��οک غرد Żumer کچھ مسئلے مسائل ہوئے لیکن وہ سوٹ آٹ ہو گئے آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب جو آپ نے یہ مہم کا بیڑا اٹھا لیا ہے یہ کہاں تک پہنچے کی صفائی کر کے دم لیں گے یا پر ساتھ چھوڑے گی جدیجے کسی نسزمیزلک کپا جکسی نسزمی بلگیر دریا بورد دور جکسی نسلوڑے گوشتا بیتون بلگیر درشی براک جام ہماری کوشش ہے کہ جس ہی جان اور جس سے ڈیڈکیشن سے ہم ابھی کام کرے ہیں تو لازدے تک اور لازد یو سی تک ہم اس کو جو ہے تو کلیر کر کے رہیں گے البتہ گریسی یونیتی من تکدرینے کالmıştır دیوام etme آردنسو oluşورسا دیوام ederiz داہ دا ایی ویرمی لولمائے چالیش رہے ہیں جب تک ہمارا ٹائم ہے ہم اپنی فول ڈیڈکیشن سے کام کریں گے باقی اللہ کو پتا ہے کہ مزید کتنا کام رہے گی امام ملک صاحب کافی ہم نے سوال جواب کیے ہیں اور فائق صاحب نے کافی تحمل سے ان کا جواب بھی دیا ہے یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے فائق صاحب نے کہا کہ تھوڑے سے مسائل ہوئے تھے اس حکومت کے ساتھ وہ کیا مسائل تھے اچھا میں تو سب سے پہلے مدیحہ یہ کہوں گا کہ پچھلے تین روز سے ہم یہ موہم چلا رہے ہیں جمعہ ہفتہ اتوار اور آج پیر ہو چکی ہے اور پیر والے دن بھی آج ہم سڑکوں پی ہیں اور تمام شہر کے دوستو چوہتر یونین کانسل ہیں ہم گوالمنڈی میں بھی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مکرو روڈ شالم مارکٹ نسپر روڈ ہر جگہ پہ لاہور نیوز جو ہے وہ اس موہم کو چلا رہا ہے چونکہ لاہور نیوز نے ہی معاملہ اٹھایا ہے صفائی کے حوالے سے تو تمام افسران تھنڈے نہیں گرم کبروں سے باہر نکلے ہیں اور ان کو نکلنا پڑا ہے اور اس کے بعد صفائی کی صورتحال اب کافی بہتر ہے شہر لاہور میں اور شہر لاہور کی تمام جو ہماری لاہور نے اس کی کابشی ہیں وہ تمام شہر لاہور دیکھ رہے ہیں ہمارے اس وقت اپنے جو ٹیلی ویجن ہے اس پر جو شہریوں کی شکایت کا تانتہ ہے وہ اس وقت سینکروں میں چلا گیا اور اتنی زیادہ شکایت آ رہی ہیں کہ یہاں پہ گوڑا نہیں اور اس کے ساتھ ہم جو اپنی شکایت ہیں وہ لاہور ویس مرمنٹ کمپنی کو بھی دے رہے ہیں اور ان کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے ڈبل ون تری نائن وہاں پہ بھی دے رہے ہیں اور ہمارا جو نمبر ہے ڈیرو تری پینٹا فور ڈیرو دبل ون ایڈ اس کو پر بھی جو شکایت آ رہی ہیں اور ہمارا بقائدہ طور پر شہری مجھے یہ بتائے گا کہ اس دورے حکومت نے جو اس غیر ملکی کپنے کے ساتھ کانٹریکٹ ہے وہ کنٹینیو رکھنے کا آزم ظاہر کیا ہے جی یہ بالکل ایک کنفیوزن تھی اور ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی کیونکہ ان کی تقریباً پانچ روز قبل میٹنگ ہوئی ہے سینئر وزیر عبدالعلیم حان صاحب سے ان کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ تمام زیڈوز کو بلائیں وہاں پر زیڈوز کی ایک زفر در آپ کا پتہ ہے فوج در زفر موج لگ گئی اور وہاں پر چورتالیس کے چورتالیس زنر آفیسرز کو بلالیا گیا تمام افصران کو بڑھائے گا انہوں نے کہا کہ پریشانی کہاں پہ ہے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہے ہماری جو سیلری ہے وہ سولہ زار ہے کسی نے کہا جی میں میٹرک پاس ہوں کسی نے کہا جی میں ایک گریڈ میں ہوں کسی نے کہا جی میں سینٹری ورکر ہوں یہ ساری پرولم جو ہیں انہوں نے کہا جی میں تیس سا زار سیلری کر دیتا ہوں میرا شہر لہور صاحب ہونا چاہیے البراہ کو اس پاک کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم بھائی بھائی ہیں پاکستان ترک کے ساتھ ہمارا بھائی سن کر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریکہ انساق جو حکومت ہے وہ اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ ایک ویجن رکھتے تھے اس پرڈک لڑنی لاہور کے حوالے سے تو ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں فائک سب اچھا سوال میرا یہ ہے دیولپمنٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ سفائی کے حوالے سے ہے کہ لاہور دو حصوں میں تکسیم ہے ایک حصہ ہمیں بہت ساف نظر آتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیں بہت گندگی سے بھارا ہوا نظر آتا ہے اس کی کوئی ریزن نظر آتی آپ کو لاہور اکی بولگیا ہے بولدوار اکی تانہ بی تانہ چک کھتوک کھلی بی تانہ چک تمیز کی جوہر ہے ہمارا جو دوسرا جسی اسے کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنی دیڈکیشن سے انہوں نے بی کام شروع کر دیا ہے فکت کھلی لک براہ برد بلگی کون دور بازی ایر لڈر دا ہلکم براہ بلنچی آر براہ براہ بردوار دا پاندل بلیوہ بہت ساری ریزن نجس میں سے ایک ریزن یہ کہ پوپلیشن ڈینسی ٹی اس کی بجائے بھی ہے وہ کی پوپلیشن جو ہے جس علاقے کی میں بات کریں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی پاپولیشن زیادہ ہے تو پاپولیشن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بہت سر ایسے شہر ہیں جو کہ پاپولیشن کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں جن میں چائنا جن میں سنگاپور بھی شامل ہیں لیکن وہ اس قدر گندے تو نہیں نہیں ہے میرے نزیق مریحہ یہ کوئی گندگی کی وجہ نہیں ہے کہ پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے ان کو 18 روپے ڈالر ٹن مل رہا ہے اور ان کو پیسے جب ان کا کنٹریکٹ ہتم ہونا ہے تب ملنے ہی ملنے جو مرضی ہے جو ہو جائے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایمو یو سائن ہوئے انٹرنیشنل کنٹریکٹ ہوئے اصل مسئلہ یہ ہے کنفیوزن ہے ان کا دو ماہ بعد انیس مارچ کو کنٹریکٹ ہتم ہونے کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے نا انیس مارچ دوزار انیس کو ان کا سات سالہ جو کنٹریکٹ ہے وہ ہتم ہونے جا رہا ہے اور ان کو تقریباً چھ ماہ لگ جائیں گے اپنا کنٹریکٹ ہتم کرتے کرتے کیونکہ ان کو جس طرح جس طرح چیزیں ہینڈ آور ہوئی تھی انہوں نے ویسے ویسے وہ چیزیں چھوڑنی ہیں مگر اس کے دوران ابھی ایک نئی امید آئی ہے کہ سینئر وزیر کا یہ کہنا ہے ایون کہ اسلامباد سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے تھوڑی سی ان کو امید نظر آئی ہے کہ ان کا ایک سال کا جو کنٹریکٹ ہے وہ اس میں ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور جو اوپن بیٹ ہوگی اگر یہ اوپن بیٹ میں زیادہ بیٹ دیں گے تو ان کو یہ کنٹریکٹ جو ہے وہ کریون کیا جائے گا ان کے پاس ہی رہے گا گاڑییں ان کے پاس سارے آرسو ہیں سارے آرسو گاڑیوں میں اس کے لئے بھی چھے ماہ درکار ہیں تو میں جان لیتیم فائک صاحب سے ایک کنٹریکٹ رینیو کرنے کے لیے کوئی آئی ہے آپ کا ارادہ اب یہ بہتڤ کروی vakہ سارے آقا کیا جا ببین قوس جہاہ داؤ quickly مالکاریا عنہ گری شد کمیتنا ننشای سے کہ آر home آران ها بیٹی اس کنٹریکسی بد انو سارے آرسو گاڑی آرسو گناہد سارے آرسر hani اس میں اتواب zamanار کرنے پاس آرگی رہا ہے ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہم نے سات سال اس شہر کو دیئے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو مزید کنٹینیو کریں اور ان لوگوں کی مزید خدمت کر سکیں میں یہ کہوں گا کہ پہلے چونکہ ہمارا ایک پرجیکٹ چل رہا ہے بہت بہت بڑا جس کے اوپر چائنا جو ہے وہ کافی زیادہ اثر انداز بھی ہے اور جو حکومت ہی آتے سال وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ مل بیٹھ کر رہی تھی جس کی ویسے یہ ڈیم رول ہوئے ہوئے تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ جب سے عمران خان وزیر ادب پاکستان ترکی میں گئے ہیں ان میں تھوڑی سی قوت آئی ہے اور طیب اردوان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یوں لگ نہیں رہا ان کو لگ گیا ہے کہ اب ہمارے پاس یہ کنٹریکٹ رہے گا مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شہر لاہور کی صفائی کا مسئلہ ہے وہ جس طرح یہ دوہزار بارہ انیس مارچ کو آئے تھے ویسی صفائی ہمیں نظر نہیں آ رہی جس طرح یہ دوہزار بارہ انیس مارچ کو آئے تھے یہ لیلو جس طرح سے آپ آئے تھے دوہزار بارہ تیر میں جس طرح یہ دوہزار بارہ انیس مارچ کو آئے تھے ہمارن کے ساتھ اپتے موڈاست ہیں کہ ساتھ ایٹھ سکتا ہے ساتھ آپ موڈیا ہے یہ یاد ہے موڈا گیا ہے موڈا بھی کونگے تھے اس کے ساتھ بای Stephen سا جسے ہم کام کرے ہمارے کام میں کامی بےشی نہیں آئی اسی طرح ہم چل رہے ہیں اس سے ہم ساتھ ای اس کی طرح دے پایری ہو گی کچھ افرام کے لیے لیکن وہ کہہ رہے至 مارسی رکھوں گے ان کے پاس تقریباً البراغ اور اوسپا کے پاس ان کے پاس 35-30% کا علاقہ ہے البراغ کے پاس وہ بڑی کمپنی ہے بڑا گروپ ہے ان کے پاس 70-75% کا علاقہ ہے ان کے پاس تقریباً دونوں کمپنیز کے پاس ساڑھے 800 گھاری ہیں اور ان گھاریوں کی جو میاد ہے وہ 5 سال ہوتی ہے فٹنس سیٹیفگیٹ کے مطابق مگر اب 7 سالہ یہ ان کے کنٹریکٹ تھا ان کا یہ کنٹریکٹ ہرگز یہ پیچھے نہیں آٹھ سکتے انہوں نے ہم سے پیسے لینے مگر مقصد یہ کہنے کے کہ ساڑھے 800 گھاریوں میں سے میرے جو ذرائیں ہیں وہ 700 گھاری ہیں اس وقت ٹھیک حالت میں چل رہی ہیں مگر ویسی ٹھیک نہیں ہے جس طرح یہ 2012 میں لے کر رہے تھے گھاریوں کا خراب ہونا جو شہر کی گندگی ہے اس کا باعث بن رہا ہے ہماری طرف اوسپاک میں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی ٹیم ہمارے ساتھ جا سکتی ہماری ورکشاپ کا وزیٹ کر سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر بھی کس طرح سے زنگ آلوگ گاڑیاں ہو چکی ہیں اوسپاک کی بات ہو رہی ہے اس وقت ہم اوسپاک کو میں ریپریزنٹ کر رہا وہ آپ ہمارے ساتھ جا کے ورکشاپ دیکھ سکتے ہیں امران خان صاحب کا طیب اردگان صاحب کے ساتھ بیٹھنا کیسا لگتا ہے اور اس کو آپ کو کتنا کانفیڈنس اور اعتماد ملتا ہے ہم بہت زیادہ خوش ہوئے چونک طرح اور پاکستان درکی دوسلک دنیا درکی درکی اور ترکی کی دوسیقی جو ہے ویڈیلیسر کبیٹن اوسپ بیٹھنی درکی دوسیقی دلیا ہم ککہ کبی تاویچیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سل مزمان ملک بیش بیشترینید دوسیقی بیشترینی یک دوسرا بیوک کتگی ساگامیشتر ہمیں بڑا انکارجن ملییسے انشاءاللہ دہا بو آتھارک گلیشترک دیوام ایسااللہ یہ دوسیا ماری جو ہے تو چلتی رہے گی کیونک پاکستان و تورکیہ اسلام ملکی شرسیدی این 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 ایک کل کردیر پاکستان اور تورکی جو ہے تو مسلم و مالک میں دو بڑی اہم کردار ہے bizim دوسلوگمز و کارڈییمز دیگر ایتلا ملکی لینے دیگر موریل و موٹیویسیون کائنا ملکوں کی دوستی جو ہے تو دوسرے مسلمان ملکوں کو بھی جو ہے تو ان کا بھی موریل بوست بہت شکریہ اور ترکیش لینگویج میں مستر فائق تشکر تشکر امران ملک صاحب آقا بی تشکر ناظرین ایک چھوڑی سی بریک لینگر بریک کے بعد دوبارہ سے حاصل ہوں گے آقای مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے